یعوب کا عام خط باب اول خدا کے اور خداون یوسو مسیح کے بند یعقوب کی طرف سے ان بارق قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے اے میرے بھائیوں جب تم ترہ ترہ کے آجمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آجمائش شبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے ماغے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی مگر ایمان سے ماغے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لائر کے مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور چھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون سے کچھ ملے گا وہ سخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ادنا بھائی اپنے عالی مرتبہ پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح دولت مند بھی اپنے راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا مبارک وہ شخص ہے جو آجمائش کی برداز کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداون نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمایش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے ہاں ہر سخص اپنی خواہشوں میں غیج کر اور فس کر آجمائیا جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا ہو تو موت پیدا کرتا ہے اے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھانا ہر اچھی بخشیت اور ہر کامل ایم انام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سائے پڑتا ہے اس نے اپنی مزی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں اے میرے پیارے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیج اور بولنے میں دھیرہ اور قہر میں دھیمہ ہو کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راستبازی کا کام نہیں کرتا اس لئے سارے نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کو سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ سخت کے مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت یا آئینہ دیکھتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراں بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا لیکن جو سخت آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لئے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ اتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بیداغ رکھیں